موسیقی 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 ڈلی سے ماتھورا جا رہی ای ایم یو ٹرین ٹرین میں ہوا وہ حادثہ جس نے سماج کو ایک بار پھر آئینہ دکھایا سیٹ سے شروع ہوا یہ ویواد دھرم پر جا کر رکا اور پھر یوک کی جان لے کر ختم ہوا عید کی خوشی میں خریداری کر یوک ٹرین سے لوٹ رہا تھا لیکن اسے کیا پتا تھا کہ ٹرین میں موت اس کا انتظار کر رہی تھی پورا معاملہ کیا تھا وہ آپ کو بتاتے ہیں گروہ دے رات ڈلی پلول ای ایم یو کی گھٹنا بللوگڑ کے کھندہ والی گاؤں کے جنید، ہاشم، شاقر اور موین ٹرین میں سوار تھے چاروں ہوئی ڈلی کے صدر بازار سے خریداری کر کے واپس آ رہے تھے تگلک آباد سٹیشن پر چار لوگ ٹرین میں چڑھے اور سیٹ کو لے کر جھگڑا ہوا محسن اور اس کے ساتھیوں نے جب اس کا ویروت کیا یوکوں نے ان پر بیف کھانے کا عروپ لگاتے ہوئے مارپیٹ شروع کر دی ٹرین میں بیٹھے کچھ انیہ یوک بھی ان کے ساتھ ہو لیے اور مارپیٹ کرنے لگے اس دوران دو یوکوں نے چاکو نکال کر محسن، جنید، ہاشم اور موین پر حملہ کیا اس حملے میں جنید کی علاج کے دوران موت ہو گئی گھٹنا کے شخائط فرید آباد جی آر پی سٹیشن میں درج کرائی گئی معاملے میں ایک غرفتاری ہو چکی ہے جبکہ تین آروپی فرار ہیں گھٹنا کے بعد جنید کے گھر عید کا دن ماتم میں بدل گیا کسی کو کیا پتا تھا کہ عید کے لیے خریداری کرنے گیا جنید واپس نہیں آئے گا ماملہ راجنے تک گلیاروں تک گیا تو بللپ گڑ راجنے تک اکھاڑا بھی بنا گھٹنایں جو ہوئے ہیں وہ واسطمی دکھت ہیں لیکن ان سب گھٹناوں کے اوپر ہماری جو پولیس ہے وہ باقاعدہ اس کے لیے پورا الارٹ ہے اور کسی پرکار کی اس گھٹنا کو انٹیس نہیں جانے دیا جائے گا بچے کے مرہوم پتاجی ہیں ان کے نام ابھی چیک دیئے ہیں ہم نے اور وہ لڑکا جو یہ ان کے خرچے پانی کے لیے دیا گیا ہے جو میڈیکل ایڈی سے بولتے ہیں پولیس کی کاروائی سی ایم کا آشواشن سب ہو رہا ہے لیکن سماج کے اس تصویر کا کیا کیا جائے جو بار بار سامنے آ رہی ہے اور ڈرا رہی ہے کہ کہیں سامپردائکتہ کا دانو پھر سر نہ اٹھانے بیورو ریپورٹ ہریگانا نیورز غم ہے تخلیف ہے درد ہے سسکیاں اور ایک مانگ دوشیوں کو سزا ہو لیکن ان سب کے بیچ پریوار کا ہر وقت کی ٹوٹ سا گیا ہے اور کانپتے زبان سے سب اپنے دل کا حال بیعہ کر رہے ہیں سنیے ذرا بللپگڑ کے اس کانٹ نے بہت سے سوال پیچھے شوڑ دیے سوال سرکار سے سوال پرساشن سے اور سوال عام جنتہ سے بھی کہ آخر یہ کیوں ہوا اس گھر میں خوشیاں ہونی چاہیے تھی وہاں ماتم کیوں کہ پریوار آج سدمے میں اور کچھ بھی کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کا قصور آخر کیا تھا جنید کی ماں کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے کہ کچھ بولنے کی ستھی میں نہیں ہے لیکن ان کی بہن اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جو سب سے بڑی تھی اور آپ نے اپنے بھائیوں کو شاید بچوں کی طرح رکھا ہوگا کیسے اس سب کے بارے میں معلوم پڑا میں کچھ بھی نہیں پتا جب ہمارا بھائی مر کر ہمارے سامنا چکا جب ہم کو معلوم ہوا ہے اب ہم انصاب چاہتے ہیں آروپیوں کو سخت سزدین چاہیے اور کچھ ہم جس طرح ناجائز میرے بھائیوں کی جیان لے گئی ہے ناجائز مارا پیٹا ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے ہم انصاب چاہتے ہیں پولس کی جو کارش ہے لیے وہ سوالوں کے گھیرے میں ہیں فون پولس کو بھی کیا تھا کیا وقت رہتے مدد نہیں ملی ابھی کچھ بھی مدد نہ ہوئی انصاب چاہتے ہیں اور کچھ نہیں انصاب چاہتے ہیں لیکن اس بارے میں آپ کو کچھ پتا نہیں چلا جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو فون کیا کیا جو نیر نیا بھائیوں پتہ نہیں مر کر ہمارے سامنے ہم بھائی آگا جب ہم کو معلوم ہوا ہے ہمارے ساری عورتیں نے چھپائے رکھا ہم سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب ہم نے کچھ نہیں پتا جب مر کر ہمارے سامنے آگا جب ہم کو معلوم اور ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے جیس طرح ہے ان کی پیٹ پیٹ کر ایک کی حتیہ کر دی جو دو ہیں جو زیادہ سیریس ہیں عید ہے آج عید جو چاند نکلنے کے بعد خوشیوں کا پیغام لے کر آتا ہے وہ عید جو خوشیوں کے ساتھ ایک دوسرے کو گلے لگانے کا توہار کہا جاتا ہے وہ عید جو بھائی چارے کا پرتیق ہے وہ عید جو اپنوں کو اپنے ساتھ بیٹھ کر کھانے کھلانے خوشیہ منانے کا توہار ہے اسی عید کے دن کسی پریوار میں ماتم چھایا ہے اور ہمارے ساتھ اس وقت ہماری ایگزیکیٹیو ایڈیٹر پرتیمہ دتا جی فون لائن پہ ہے پرتیمہ جی آپ وہاں گئے آپ نے اس پریوار سے ملاقات کی آپ اس درد کو سمجھنے کی ایک خوشش کی جب وہاں پہنچے اس پریوار سے ملے کیا ان کی سب سے بڑی مانگ ہے اس وقت حالانکہ وہ ابھی بہت کچھ بولنے کے استطیق میں ہوں گے نہیں بلکل قوروز کچھ بھی کہنے کی استطیق میں وہ نہیں تھے ہر وقت ایک تکلیف دکھ رہی تھی درد دکھ رہا تھا جس کو بیان کرنے کے لیے ان کے پاس الساز تک نہیں تھے صرف اتنا وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف کڑی سزا دی جانی چاہیے ان کو جلدی سے جلدی پکڑا جانا چاہیے حالانکہ جو سوال اس پوری گھٹنا کرم نے کھڑے کیا ہے سرکشہ کو لے کر عام انسان کی سرکشہ کو لے کر ان کا جواب ابھی بھی نہیں مل رہا ہے لیکن یہ لوگ اس پورے معاملے میں صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ قصور ہمارا کیا تھا ہمیں اب تک یہ سمجھ میں نہیں آ پا رہا ہے ہمارے دھرم کو لے کر ہمیں اتنی گالیاں دی جائے اتنی بے رہمی سے مار دیا گیا لیکن کوئی بھی بچانے کیلئے آگے نہیں آیا اس ٹرین کی بھوگے میں اتنے لوگ موجود تھے لیکن یہ لوگ اکیلے رہے گئے اور اس بھیڑ نے ان پر بے رہمی سے حملہ کر دیا پتی پر ایک بار بتائیے جب آپ پہنچے جب آپ نے وہاں پرستیتیاں دیکھی وہاں لوگوں سے بات چیت کی وہاں کے اصلیت جو لوگ وہاں موجود تھے ان سے جاننے کی کوشش کی جنید کا بھائی بھی تھا جو غیل ہے اس سے بھی آپ نے بات کی ہے انہوں نے کیا بتایا آپ کو کہ وہاں اگزیکلی کتنے لوگ تھے جو حملہ ور تھے وہ کتنے تھے اور بوگی میں کیا باقی لوگ نہیں تھے کسی نے ضرورت نہیں سمجھی کہ اگر جھگڑا ہو رہا تو اس کو روکا جائے نہیں گورو ہاشم سے ہماری بات ہوئی حالانکہ ان کو بھی اسپطال سے بھی ڈسچارج ہی کیا گیا تھا ابھی بھی ان کے زخم گہرے ہیں اور کافی تکلیف میں ہیں لیکن باوجود اس کے انہوں نے ہمیں تمام چیزیں بتائی انہوں نے بتایا کہ وہ ٹرین میں پہلے بیٹھے تھے تو چار لوگ لوڈو کھیل رہے تھے اور اس وقت ٹرین کی بوگی میں کوئی نہیں تھا اس کے بعد ٹرین آگے بڑھی اور اچانک سے ٹرین میں بیس پچیز لوگ ایک ساتھ اس بوگی میں گسے سیٹ کو لے کر بیواد کی جہاں تک بات آ رہی ہے آشب نے کہا کہ سیٹ کو لے کر کوئی بیواد نہیں تھا جنیب جس کی ہتیا کر دی گئی اس نے پہلے سے ہی سیٹ چھوڑ کے کسی اور یکتی کسی بزرگ کو اپنی سیٹ دے دی تھی وہاں بیٹھنے کے لئے کہہ دیا تھا لیکن اس کے بعد وہاں پہ جو لوگ تھے انہوں نے ان کے لباس کو لے کر سوال اٹھائے انہوں نے ان کے سر کے اوپر سے ٹوپی کو کھینچنے کی کوشش کی جس کے بعد یہ پورا بیواد بڑھتا گیا گوارا کسی نے بھی ان کی سنی نہیں بھیڑ میں سے لوگ ان کو گالیاں دینے لگے ان کو کہنے لگے کہ تم پاکستان واپس چلے جاؤ تم بیف کھاتے ہو تم دیش دروہی ہو اور یہ بات اتنی بڑھ گئی کہ اس میں سے ایک ویقتی کے پاس چاکو بھی تھا اور اسی چاکو سے اسی شخص نے حملہ کیا لیکن مدد کے لئے کوئی بھی آگے نہیں آیا حاشم نے یہ کہا کہ ہم نے اتنے لوگوں سے مدد کی اپیل کی ہم فون کر رہے تھے لگاتا لیکن پولیس کی طرف سے بھی کوئی مدد نہیں ملی ساتھی ساتھ وہاں پہ جو تمام لوگ تھے اس میں سے بھی کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جس نے اس پورے گھٹنا کرم کو روکنے کی کوشش کی ہو سب کے سب مل کر ان لوگوں کے اوپر اپنا گصہ نکال رہے تھے اور ان کو بے دہمی سے جب مارا جا رہا تھا تو تماش بین بنے دیکھ رہے تھے کیا ٹرین میں کسی طرح کی سرکشہ ہی نہیں تھی ٹرین چل رہی ہے چلتی ٹرین میں جھگڑا ہو رہا ہے کوئی پولیس والا نہیں کوئی گارڈ نے کچھ بھی نہیں سبستہ تو آپ بھول ہی جائے کہ سرکشہ کو لے کر ٹرین میں کوئی بھی کی ہو جی آرپی کو ان کی طرف سے لگاتار فون کیا جا رہا تھا وہاں سے بھی کوئی مدد نہیں ملی حالانکہ ہم لگاتار دیکھتے ہیں تمام جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں پردیش میں دیش میں وہ بہت سے سوال کھڑے کرتے ہیں اور یہ اس سے بھی زیادہ بڑے سوال کھڑے کر رہی ہے ہماری پولس کے اوپر جو ہر بار دعفے کرتے ہیں سرکشہ کے کیونکہ ٹرین میں اگر ہم دیکھیں کوئی بیوستہ نہیں ہے آپ دیکھیں سٹیشن کے اندر جائیے وہاں پہ کوئی چیکنگ نہیں ہے کوئی بھی چاکو لے کے کوئی بھی ہتیار لے کے ٹرین میں انٹر ہو جاتا ہے لیکن کسی کو بھی کانوں کان خبر نہیں ہوتی اگر پہلے سے ہی ایسی چیکنگ کی جاتی ہے ایسی سرکشہ بیوستہ کو لے کر انتظامات ہوتے سٹیشن کے اندر جانے سے پہلے تو شاید ان چیزوں کو روکا جا سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ وہ وقت ہے پرتما جس وقت ہماری دیش کی سرکشہ ایجنسیوں نے الارٹ جاری کر رکھا یہ کہہ رکھا ہے کہ دلی انسیار میں آتنکھوادی گھوسائے ہیں آپ الارٹ پہ رہیے اور الارٹ پر یہ الارٹنس ہے پولس کی کہ چلتی ٹرین میں کوئی چاکو چلا دے رہا ہے کوئی چاکو لے کے چڑھ جا رہا ہے جھگڑا ہو رہا ہے اور کسی کو پتا تک نہیں چل رہا ہے یہ الارٹنس ہے اس پر شرمناک تو کچھ ہوئی نہیں سکتا ہے کیونکہ ہم ہائی الارٹ پر ہیں ہر جگہ پر یہ کہا جا رہا ہے کہ چپے چپے پر نگرانی رکھی جارہی لیکن اتنا پڑا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے کسی کو کانوں کان خبر نہیں لگتی ہے ایک بے قصور کو مار دیا جاتا ہے لیکن پولس والے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں ظاہر سی بات ہے اس گھٹنا نے نا صرف اس بات کو لے کر سوال کھڑے کے ہیں کہ سورکشہ عام آدمی کی نہیں ہے بلکہ یہ بھی بتا دیا ہے کہ ہم تیار نہیں ہیں کسی بھی پرستی سے پٹنے کے لیے ہائی الارٹ پر ہوں ہیں اس کے باوجود آپ حال دیکھ لیجئے ایسی گھٹنائیں ہو جاتی ہیں عام دن سورکشہ ورستہ کیا ہوتی ہو کہ وہ کسی سے چھپی نہیں ہیں بہت شکریہ آپ کا آپ خود بھی گئے آپ نے خود بھی دیکھا اس پریوار کا حال اور ہم سب نے دیکھا کہ کیسی پرستیاں تھے اس بیچ اس پتا سے ہماری ٹیم نے جاننے کی کوشش کی کہ وہ کیا محسوس کر رہا ہے وہ پتا کیا سوچ رہا ہے اس وقت وہ پتا کے ذہن میں کیا چیزیں چل رہے ہیں اس وقت وہ بھی ہم آپ کو سنوا رہے ہیں کہ اکھر وہ پتا جو تخلیف میں ہے وہ جو درد میں ہے وہ کیا کہہ رہا ہے پتا سنیے ذرا گھر میں عید کی خوشیاں منائی جانی تھی لیکن کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ سب کچھ ہو جائے گا جنید کے پتا اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جلال الدین جی کیا کچھ ہوا تھا آپ کو کب معلوم ہوا اس پورے گھٹنا کے بارے میں اس گھٹنا کے بارے میں مجھے شام کو پتہ لگا سات بج گھر بیچ منٹ اس کے بعد میں میرے کو بڑے بیٹے نے فون کیا تھا اسٹیشن کی طرف آ جائیے ہم بللگڑ بللگڑ میں ٹرین آ رہی ہے دلی سے جس میں ہمارے بھائی ہیں اس میں بھائیوں سے جگڑا ہو رہا ہے تو میں ٹرین کے اسٹیشن بللگڑ پہ پہ پہنچا تو وہاں ٹرین جب تک لکل چکی تھی وہاں میں لیٹ پہنچا گیا میں نے اپنے جیسی بھی کٹ سے اپ واپس جیسے بللگڑ کی طرف گاڑی گھومائی تو میں لیٹ ہو گیا ٹرین میرے سے لکڑ گئی میں پھر بھاگ کے گھر آیا پھر گھر سے میرے کو فتح لگا کیسے ایسے بات ہے فون پر فون آ رہے ہیں وہاں سے اسٹیشن وہاں آپ کے بچے پھینکے گئے ہیں وہ جھگڑے میں بہت سیریس ہیں ہم جلدی سے جلدی پلول پہنچئے پتہ نہیں ہے کس کس کے فون آئے تھے میرے پاس اب میں تو یہ تو نہیں بتا سکتا کہ کس نے فون کیا کس نے نہیں کیا آپ پاس جنیت کا کوئی فون آیا جنیت تو بچارہ وہ اس کا تو نہیں آیا اس کے اوروں کے گاؤں کے لوگوں کے اور آئے تھے میں فٹا فٹ وہاں سرکاری ہسپٹل پہنچا تو جنیت کی ڈیرث ہو چکی تھی جب تھا تکلیف ہم سمجھ پا رہے ہیں لیکن بہت سے سوال کھڑے کر گئی ہے گھٹنا معمولی سی بات کو لے کر اتنا باوال ہوا کہ سب لوگوں نے مل کر ان چار بے گناہوں کچھ آکوں سے روندہ ہاں چاکوہ سے تو انہوں نے گو دیا میرے تینوں لڑکی تھے میری بچے تھے تین چاکوہ سے مارا ہوں بے دردی مارا ہوں جتنے بھوگی میں لوگ تھے انہوں نے بچائے نہیں مارو مارو سب کیا مہن سے آواز یہ لگ لی مارو ان کو مارو پتہ نہیں میری بچوں نے کیا ان کو کیا 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 ہوا تھا کیوں یہ سب کچھ اتنا باوال ہوا وہاں پر میں تو یہ جاتھی بات کے اوپر ہوا ہے اس بات کو اوپر جھگڑا ہوا ہے جاتھی کو لے کر آپ کہہ رہے ہیں یہ پورا جھگڑا ہوا تمام نیتا یہاں پہنچ رہا ہے کہہ رہے ہیں سیٹ کو لے کر جھگڑا تھا سیٹ کا تو بہانہ آیا سیٹ کا جھگڑا کہاں آیا سیٹ تو دے چکے تھے ان کو بچے ایک بجرگ نے بچے سے کہا بیٹے میرے کو بیٹھ جان دیئے میرے کو تکلیف ہے آپ کھڑے ہو جائیے میرے مرنے والے بچے نے اس کو سیڈری اس بجرگ کو تو بٹھا دیا پھر جھگڑا کھاں آیا وہ تو بدما سے ایک دم آئے اس دبے میں ایک دم حملہ کر دیا انہوں نے یہ مسلمان بیٹھیں گے جو یہ کیسے لیے بچے ہیں یہ یہ میٹھ کھاتے ہیں یہ پھلانا کرتے ہیں ڈھمگا کرتے ہیں اس کو دبانے کیلئے رامن ملک صاحب بیجے پی سے ہمارے ساتھ اس وقت فون لائن پہ ہیں ملک صاحب آپ نے سن لیا پہلے بھی شاید سنا ہوگا یہ درد ہے یہ تکلیف ہے یہ افسوس ہے اس پتا کا جس کے بیٹے کا خطل کر دیا گیا سر کیسے ہوا ہوگا یہ کیا ہوا ہوگا کیا ٹرین میں سرکشہ کی ویوستہ نہیں ہوتی ہے ملک صاحب آواز مل رہی ہے آپ کو ملک صاحب رامن جی آواز مل رہی ہے آپ کو چل یہ لگتا ہے رامن ملک صاحب کو آواز نہیں مل رہی ہے ان کو ہم دوبارہ جوڑنے کی کوشش کریں گے لیکن ان سب کے بیچ یہ بتا دیں کہ وہ پتا کہہ رہا ہے کہ میرے بچوں کی غلطی کیا تھی وہ پوچھ رہا ہے سوال وہ بہن سوال پوچھ رہی ہے کہ آخر کیا غلطی تھی میرے بھائی کی جو پوری دنیا میں خوشی کا پیغام لے کرتے وہاں آتا ہے عید وہ عید آج غم میں تبدیل ہو گیا ہے جب اس پریوار کا چاند کہیں چھپ گیا اور ہمیشہ کے لیے چھپ گیا رمن ملک صاحب ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ فون لائن پہ ملک صاحب اس گھٹا نے کئی سوال کھڑے کی ہیں لیکن میں بہت بیسک سا سوال پوچھ رہا ہوں باقی چیزوں پہ وقت ملے گا تو ہم چرچہ کریں گے کیا ٹرین میں ٹرین میں سر وہی کہہ رہا ہوں میرے ذہن میں جو بیسک سا سوال آ رہا ہے میں پہلے وہ پوچھ رہا ہوں کی ٹرین میں کیا سرکشہ کی کوئی ویوستہ نہیں کی جاتی ہے اگر آپ اس سرکشہ کو پورا کریں تو شاید سیوہ ہوگی سماس کی جی بولیے سر بولیے میں بولوں صرف کی اگر آپ اس سرکشہ پوری کریں اور سمائے کی بابندی نہ لگائیں تو سماس کے لیے ارسا رہے گا سر ہم کوشش یہی کر رہے ہیں اور پورے دن ہم یہی کوشش کرتے رہیں گے آج لیکن پہلے جو میرے سوال پوچھ رہا ہوں وہ یہ کہ ٹرین میں کیا سرکشہ کی ویوستہ ہوتی ہے یا نہیں ٹرین کے اندر ہر پردیش کے اندر جو پردیش کی پوریس ہے اس میں سے جی آرپی کی پوریس بنائی جاتی ہے اور اس کے بعد وہ ٹرین کی سرکشہ کو دیکھتی ہے اس ٹرین میں بھی اور باقی ٹرینوں میں بھی جی آرپی کے جوان ہوتے ایمیو اس میں بھی لوگ ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ انسیڈنٹ جو ہے پیورلی ایک لائن آرڈر کی سیچویشن تھی جس نے ایک گلت موڑ لیا اور وہ موڑ اس لیے لیا کہ جو سماس کے اندر اس میں دویش خیالہ ہوا ہے سماس کے اندر اس میں جو ڈیوائیڈ پیدا کرتی گئی ہے وہ دائن پولیٹکس نے اس کی جو کہنا چاہیے اس کا رحمان صاحب میں نے شروعات میں ایک بات کہی تھی کہ باقی مددوں پر بھی بات کریں گے لیکن میں بیسک سوال پہلے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ سرکشا ویوستہ تھی تو اس وقت یہ پولیس کے لوگ یہ پولیس کے جوان کہا تھے جب اتنی دیر تک بحث ہوتی رہی جھگڑا ہوتا رہا اور اس کے بعد وہ دیکھر ہے بھلیس کے لئے ہوتی ہے اس میں کینج بھی ہوتا ہے آپ کے بھی ہیں میرے کو اس سمیں کا ایک ایکاری کا جوان یا تو ہوتے ہیں مختلف اس میں نہیں تھے مرے کو اس کی پوری جانکاری نہیں ہوتے یہ اچھی بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کی جانکاری ایک سکتی نہیں ہے اس لئے آپ اس کو بیانم بھی اس سکتی بھی اس میں میں کتن جس ہم تھے کہاں دے اس کی ڈیٹیل میں آپ کو ابھی نہیں دے سکتا ٹھیک ہے لیکن اتنا تو تیع ہے نہیں ٹھیک ہے نامن جی آپ کی صاحب گوئی بہت اچھی لگی مجھے لیکن اتنا تو تیع ہے کہ اس وقت جس وقت یہ پورا جھگڑا چلتا رہا کوئی بھی پولیس والا آس پاس تو نہیں ہوگا اگر ہوتا تو انٹرفیر ضرور کرتا اس کا مطلب تو یہی نکلتا ہے جو بیسک فیکچول پوزیلن ہے تو یہی نکلتا ہے ٹھیک ہے پہلی بات یہ لیکن لیکن اب دوسرا پوائنٹ میں آپ سے اٹھا تو اس بچوں نے ان کے بچے کوئے ہیں میری تندرنا ان کے ساتھ ہے میں ان کی پیڑا میں شریک ہوں ایسا ہیومن لیکن میرا سوال اتنا ہے کہ ان بچوں نے بھی فون کر کے اپنے ساتھیوں کو بلایا تھا ٹھیک ہے یہ سویار میں لکھا ہوا ہے بقاعدہ ٹھیک ہے بھگڑا اگر آپ رکر کبھی آپ یہ میں ہوں اور آپ سے پہلے بھی کرتے ہوں تو آپ نے اسی نوٹس کری ہوئی جو ڈیلی پیسنجر ہیں ان میں اور جنرل پیسنجر کے اندر جنرل گوگیوں کے اندر بار ٹائم رواد رہتا ہے ٹھیک ہے یہ سارا فکرن شروع وہاں سے ہوا اور اس کے بعد جو جس پرکار کی ایک یہ جسے بولنا تھی ہے نا کہ وہاں سے پہلے بار ٹائم آپ اپیزمنٹ کر کر کے مینورٹیز کی مینورٹی کو ہین وابنا دیتے ہیں وہ ملک صاحب ملک صاحب ملک صاحب غلط بات غلط بات مجھے ایک بات بتائیے اگر جھگڑا ہو بھی گیا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کس نے کیا کہا کیا نہیں کہا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر جھگڑا ہو بھی گیا اگر بحث ہو بھی گئی تو کیا قانون کسی کو اس بات کا عدکار دیتا ہے کہ کوئی کسی کی ہتیا کر دے کوئی کسی کو چاکو مار دے میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں قانون اور سمویدان یہ کسی کو ادھکار نہیں دیتا کہ آپ کسی کو تھپڑ بیمارے چاکو تو دور کی بات ہے نمبر ایک ان چیزوں کے لیے جب آپ کرتے ہیں تو یہ منتہ ہے کرائم آئی پی سی کے کرائم اس کو زبردستی ایک لنچنگ دادری اور اس پرکار کی چیزوں سے جوڑا جا رہا ہے میں نے اپنے ٹویٹ میں جس دن یہ رپورٹ ہوا اور ٹائمز آف انڈیا نے کیری کرا اس دن دو نیوزیں ایک ہی ساتھ چپی ہوئی تھی بڑی ہیڈ لائن میں بیف لنچنگ لکھا ہوا تھا سوٹی میں لکھا ہوا تھا اور کشمیز کے پولیس ڈی ایسٹی کا میں نے تب بھی بولا تھا کہ یہ نیریٹیو سیٹ کرا جا رہا ہے آپ اس ایک کرائم جو کی صرف کرائم ہے اس کو ریشل کرائم بنانے میں رمن جی میں نے ایک لائن بھی ایسی نہیں کہی ہے پہلی بات تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو شاید یاد ہوگا آپ جو کہہ رہے ہیں وہ میں سمجھ گیا اسی لئے میں نے آپ سے بہت سیدھے لفظوں میں صرف بیسک سوال پوچھے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ اس پر چرچہ ہو اس کو ہم دن بھر اپنے درشکوں لکھے لئے بھی بتا رہے ہیں کہ دن بھر آج ہم جو ہماری ٹیم گراؤنڈ زیرو پر گئی ہماری ایگزیکیٹیو ایڈٹر گئی پرتیمہ دتا جی وہاں اور وہاں کیا کیا ہوا کیا کیا فیکٹس نکل کر سامنے آئے یہ لگاتار ہم چرچہ جاری رکھیں گے لیکن فیلحال اس بلیٹر میں وقت اتنا ہی ہے رحمہ جی آپ کو دوبارہ ضرور جڑیں گے فیلحال بہت شکریہ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے لیکن سب کے بیچ سوال بڑا سیدھا ہے کیا کسی کو یہ ادھکار ہے کہ وہ کسی کی حتیہ کر دے چاہے بحث کسی مدے پر ہو رہی ہو لیکن ایک اور پرشن اگر آپ سرکشہ کے دعوے کرتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی سرکشہ ایجنسیاں جو ہیں وہ ہائی الارٹ پر ہے تو ہائی الارٹ میں وہ پولیس والے کہاں تھے جب یہ چاکو مارا گیا فیلحال اتنا ہی نمسکار دبانے کی کوشش تو کی جائے گی اور ہریانے کی سرکار تو سوئی ہوئی ہے جا گی نہ میں